اسلام علیکم منشاہ فریدی آپ کی خدمت میں ہمیں ہر حکومت میں کرپشن کی بےمیسات داستانی ہوتی ہیں اور ہر حکومت میں برسر اقتدار لوگوں کے چہیتے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایم این ایز ایم پی ایز اور یونین کانسل لیول کے جو سیکٹریز ہوتے ہیں یا پھر چیئرمین ہوتے ہیں ان کے بھی چہیتے ہوتے ہیں کہ جو کرپشن کرتے ہیں وضع اور ایک طرح سے ذاتی سطح پر وہ لوگ ان کے فوکر پرسن ہوتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں انہیں اجازت ہوتی ہے ترجمان انہیں کہا جائے تو بے جانا ہوگا ہم اگر نام لینا شروع کریں تو ہر ایم اے نے ہر ایم پی اے نے اپنے ذاتی آدمی رکھے ہوئے ہیں جو پولیس، تھانا کی شہری، سرکاری دفاتر کے معاملات نمٹاتے ہیں کرپشن اکھٹی کرتے ہیں لوگوں کو جوتے مرواتے ہیں لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں افسران سے ملازمین سے اسی طرح سے دوستو وزیرعالہ تک کرپشن ہوتی ہے وزیرعظم تک کرپشن ہوتی ہے ان کے خاص آدمی ہوتے ہیں جنہیں مختلف علاقوں میں چھوٹ ہوتی ہے اب یہ جو ہمارا آج کا ٹپیک ہے وہ ہے فرہ سے متعلق فرہ بی بی کئی دن اسے میڈیا پر وہ سرگرم ہے اس بارے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو فرہ سے متعلق ایک ویب سائٹ ہے انڈیپینڈنٹ اردو اس میں پبلسٹ اس میں شائش ہدا ایک ایلٹرو اس فرہ کا آپ کو سنا دو کہ فرہ کون ہے ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی اور آپ اس سے محضوظ ہوگئے تو ناظرین سنیے وہ سٹوری فرہ سے متعلق انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق خاتون اول کی قریبی دوست فرہ خان کون ہے ان دنوں کرپشن کی الزامات کا سامنا کرنے والی فرہ خان کا نام بشرا بی بی اور عمران خان کی دوستر اٹھارہ میں ہونے والی شادی کے بعد سامنے آیا اس وقت جہاں حضب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے ناراض عراقین وزرعظم پاکستان اور ان کی حالیہ فیشنوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہیں وزرعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک قریبی دوست فرہ خان کی جانبی توپوں کے روخ دیکھے جا رہے ہیں مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملک چھوڑکا دوبائی جا چکی ہیں جبکہ ان کے شہر آسن جمیل گجر ان سے پہلے ہی ملک سے جا چکے ہیں انڈی پینڈڈ اردو نے فرہ خان کے ایک قریبی دوست سے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں فرہ خان کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ آخر وہ ہیں کون اور انہیں تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے انڈی پینڈڈ اردو کو معلوم ہوا ہے فرہ خان انیس سو پچانوے میں اپنی بہن مسرد شہزادی کے ساتھ شیخ اپورا سے لاہور آئی تھی ان کا کائناہ تھا کہ فرہ کا اصل نام فرد شہزادی ہے یہ دونوں بہنیں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لاہور آ کر انہوں نے گلبرگ کالج میں داخلہ لیا فرہ شیخ اپورا میں سکول لیول پر اور پھر کالج میں بھی ہاکی کی کھلاڑی رہی جبکہ ان کی بہن مسرد بیڈمنٹن کی کھلاڑی تھی پرہ کے دوست کے باقول فورٹریس سٹیڈیم لاہور میں ایک مشہور کپلو کا برینڈ ہوا کرتا تھا جس کے مالک فوٹوگرافی کا شوق تھا نوے کی دہی میں ہی فرہ کی ان سے دوستی ہوئی اور انہوں نے ان کا فوٹو شوٹ کیا اور سوشل سرکل میں داخل کر دیا اسی دوران فرہ کی ملاقات ان کے شوہر آسن جمیل گجر سے ہوئی جن نے کچھ عرصے بعد گجرانوالا میں جی منگولیا نامی ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کا آغاز کیا تھا نوے کی دہی کے آواخر میں فرہ اور آسن جمیل گجر نے شادی کر لی فرہ ان کی دوسری بیوی ہیں جبکہ ان کے دو بچے ہیں دوست نے مزید بتایا کہ فرہ نے آسن سے شادی کے بعد ان کے کاروبار کے دیکھ بار شروع کر دی اور گلبرگ سینٹر پوائنٹ کے قریب واقعہ اپنے شوہر کے دفتر میں بیٹھا شروع کر دیا ان نے بتایا کہ فرہ خان نے اگریز زبان پر عبور حصل کرنے کے لیے ایک استاد بھی رکھا ان کا دعویٰ ہے کہ فرہ خان زبان اور غصے کے انتہائی تیز ہیں یہاں تک کہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کے معاملات میں بھی سرمایہ کار ان سے بات کرنے سے گھبراتے تھے اس شخص نے بتایا کہ سوشل سرکل میں ان کے ہونے کے بعد سماجی سرگرمیوں کے دوران فرہ کی ملاقات عمران خان کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی سے ہوئی اور ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی ان کا کائنا تھا کہ یہ دوستی اس حد تک بڑھی کہ عمران خان کی شادی کی تقریب کا احتمام بھی فرہ خان کے دیفنس لاہور والے مکان میں کیا گیا شادی کی تصاویر میں فرہ خان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے پرہ کے دوست نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پجاب کے سابق وزرین عثمان بزدار آسن جمیل گجر کے قریبی دوست تھے عثمان بزدار کو عمران خان اور بشرا بی بی کے قریب لانے والی بھی یہی دونمیا بی بی تھے تاہم اس انکشاف کی دیگر ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی اگرچہ لاہور کی مرڈن کلاس کے سماجی حلقوں میں فرہ خان کا نام تقریباً ڈیڑھ دہائی سے مشہور ہو چکا تھا لیکن میڈیا پر فرہ خان کا نام بشرا بی بی اور عمران خان کی دوہزر اٹھارہ میں ہونے والی شادی کے بعد سامنے آیا عورت اور فرہ خان بشرا بی بی کے لاہور کے دوروں کے دوران بھی ان کے ہمراہ ہوتی ہیں اور انہیں حکومت کی جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جاتا رہا فرہ خان کے شاہر آسن جمیل گجر کا نام بھی میڈیا پر تب سامنے آیا جب عمران خان کی حکومت بننے کے بعد پاک پتن کے ڈی پیو رزوان گوندل کو تبدیل کروانے کا الزام آسن جمیل گجر پر آیا اگست دوہزر اٹھارہ میں پولیس کے جانب سے بشرا بی بی کے سابق شاہر خاور مانیکہ کے اہلہ خانہ کی گاڑی روکنے پر وزرلہ پنجاب کے دفتر سے ڈی پیو پاک پتن رزوان گوندل کو تبدیل کرنے کا حکم جاری ہوا اس واقعے کی ریپورٹ عدالت عظمہ میں نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم ایتھارٹی کی چیف مہر خالق داد لکھ نے اکتوبہ دوہ اٹھارہ میں جمع کروائی ریپورٹ کے مطابق مانیکہ فائملی نے پولیس کے ساتھ تعلق کلامی بھی کی تھی اس ریپورٹ پر اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نیسان نے نوٹس لیا اور آسن جمیل گجر کو عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنی پڑی اور حلف اٹھانا پڑا کہ وہ آئین تک کسی حکومتی معاملات میں دخل انتازی نہیں کریں گے اس کے علاوہ دوہزار انیس میں قومی اتصال بیورو نے گجرانوالا منگولیا پارک ہاؤسنگ سکیم میں بے قائدگیوں کے تحقیقات شروع کی تو اس میں بھی آسن جمیل گجر کو نوٹسز جاری کیے گئے پراخان کا نام چند ماہ قبل اس وقت بھی بہت سنا گیا جب میڈیا اور سوشل میڈیا پر عمران خان اور ان کی اہلیہ کے درمیان مبینہ ناچاقیوں کی خبر گردش کر رہی تھی افواہیں تھی کہ بشرا بی بی عمران خان سے ناراض ہو کر لاہور اپنے دوست فرا خان کے گھر قیام پذیر ہیں